آپس میں جو آپ لوگوں کو چل رہا ہے اگر آپس میں لڑتے رہنا ہے تو پھر نونلی کو کس میں کاؤنٹر کرنا ہے باقی پارٹیز کو کس میں دیکھنا ہے تو آپس میں اپنی لڑائیاں چھوڑیں آپ لوگ آپ لوگ مل کے رہے ہیں ابھی مشکل ٹائم ہے خان صاحب جیل میں ہے ابھی تک ہم لوگ جیلوں میں ہے یار پہلے ہم لوگ بہر تو آج ہیں پھر آپ لوگ آپس مل رہ لینا پھر لوگ دیسی پارٹی سنم جوید کی اس بات سے میں بلکل اتفاہ کرتا ہوں اس وقت جو پی ٹائی کی قیادت ہے وہ آپس میں گتھن گتھا ہے یہاں پہ بہر بندر پانٹ جو جاری ہے اس میں کوئی بندہ بھی اپنے حصے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بندہ بھی عمران خان کے لیے جس کے لیے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے سڑکوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے سنم جوید یہاں پہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ابھی تک تو کافی زیادہ قیادت جیلوں میں پڑی ہے ابھی ہماری خواتین بغیرہ جیلوں میں پڑی ہیں ابھی عمران خان خود جیل میں ہے لیکن یہاں پہ باہر جو اقتدار کی بندر پانٹ ہے اس میں الجھایا ہوا ہے جو بھی پی ٹی آئی برکر ہیں ان سب کو یہ الجھے ہوئے ہیں اور وہ جیل میں پڑے ہیں کسی کا فوکس نظر نہیں آرہا کہ وہ جا کے عمران خان کو چھڑوانے میں یہ جو پی ٹی آئی برکر ہیں ان کو چھڑ دیتا ہو پاکستان میں نیچرلی ان کو اس قسم کے انوائرمنٹ تو مل رہے ہیں جس طرح ججز کا خطہ آگیا پی ٹی آئی کو وہ کافی اس نے فائدہ پہنچایا اس کے بعد اب کسانوں کی تحریک شروع ہو چکی ہے یہ بھی اس کا بھی فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا لیکن یہ نیچرلی ہے یہ قدرتی طور پر آ رہے ہیں اس قسم کی جو انا چیزیں ہیں لیکن پی ٹی آئی کی اپنی ایفرٹ کہیں پہ نہیں ہے پی ٹی آئی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی جو خود سے کوئی تحریک سٹارٹ کریں یا پھر اپنے ورکرز کو چھڑوانے کے لیے یا پھر عمران خان کو چھڑوانے کے لیے وہ آپس میں گتھم گتھا ہے کہیں شیرف صلی اللہ مربت مسئلہ ہے تو کہیں عصر قیسر مسئلہ ہے کہیں جو نہ وہ جو عورت ہیں وہ یوسف زائی وہ کیا نہ میں انگرہ کریں کہیں پہ جو نہ وہ مسئلہ ہے تو کہیں پہ جو نہ عادل راجہ مسئلہ ہے کہیں پہ حماد عظر مسئلہ ہے تو یہ اس قسم کی جو ان کی حرکتیں ہیں یہ آپس میں لڑ رہے اور ایک دوسرے کو غدار غدار کہہ رہے ہیں